دیش کے گرہ منتری اور بی جے پی کے چانک کہہ جانے والے امیش شاہ کا آج 57 سال ہو کے ہو گئے ہیں اس موقع پر ہم آپ کو ان کے بچپن کے سنسمرن سے روبرو کروانے جا رہے ہیں امیش شاہ گجرات کی راجہانی گاندینگر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں مانسا کے مولی واسی ہیں ان کے بچپن سے جوڑی یادوں کو جاننے کے لیے ہم نے ایک ساتھ اسکول میں پڑھے دوستوں سے خاص بات چیت کی ہے پہلی بار شاہ کے گاؤں سے دوستوں کا ایکسکلوسیو انٹرویو امیش شاہ کا جن مانسا گاؤں میں ہوا ہے یہی پر ان کا بچپن بھی بیتا ہے امیش شاہ نے اسی گاؤں کے سکول میں نوی تک پڑھائی کی ہے اس کے بعد آگے پڑھائی کے لیے وہ احمد آباد چلے گئے اس کے بعد احمد آباد سے ہی ان کے راجنیتک جیون کی شروعات بھی ہوئی بہاس کر کیٹیم نے اسی امیش شاہ کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے دوستوں سے بات چیت کی ہے اسکولی دلوں میں میں تو اکثر امید بھائی کے گھر پر ہی رہتا تھا کردی گرہ منتری کے پرانے دوست اور پیشے سے درزی صدیر کمار سکلچند بتاتے ہیں کہ آج لوگ انہیں امیش شاہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن بچپن میں ہم انہیں پونم کہہ کر بلاتے تھے ہم نے کنڈر گارٹن سے ککشہ نووی تک ایک ہی ونچ پر ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کی ہے ککشہ دسویں میں آنے کے بعد وہ احمد آباد چلے گئے صدیر آگے کہتے ہیں کہ امید بھائی بچپن سے ہی بہت شاند اور گمبیر صوبہوں کے ہیں ہمیں آج بھی مشواس نہیں ہوتا کہ اس مقام پر ہونے کے بعد بھی ان کے صوبہوں میں کوئی بدلاو نہیں آیا وہ آج بھی ہم دوستوں سے ویسے ہی ملتے ہیں جیسے بچپن سے ملا کرتے تھے یہ تو ہم نے سب نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ اتنے اونچے پت پر پہنچیں گے اور دیش کے لیے اتنا کچھ کریں گے دراصل امید بھائی آج اس مقام پر ہیں اس کے پیچھے گھر سے ملے سنسکاری ہیں ان کا گھر بہت سنسکاری رہا ہے امید بھائی کو بچپن سے ہی پڑھنے کا کافی شوق بھی رہا ہے انہوں نے چانک مغل سامراج جیسی کئی رتاوے پڑھی ہیں سدھیر بھی کہتے ہیں کہ سکول کے دنوں میں میں اکثر ان کے گھر ہیر پر رہتا تھا ان کے ساتھ میں پڑھتا اور ان کے ساتھ ہی کھانا کا تھا اور میرے پتا ان کے کپڑے بھی سلا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ ککشہ پانچ فی میں پہلے بار انہوں نے کلاس مانیٹر کا چناؤں لڑا اور جیتے بھی لیکن اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ راجنیتی ہی ان کا کریئر ہوگا ہم دوستو یہی دعا کرتے ہیں کہ انہیں ہماری عمر لگ جائے جیسے کہ وہ دیش کے لیے اور آدھے کام کر سکیں عامد بھائی آج ایسے پت پر ہیں یہاں سے وہ دیش کے بکاس کے لیے کئی کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے وہیں پردان منطری کے پروٹوکال میں وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے اس لئے ہماری تو یہی اچھا ہے کہ وہ آگے بھی اسی پت پر رہیں آج راجنیتی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے عامد بھائی سے یہی امید ہے کہ دیش میں سبھی کو روزگار ملے اور وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس سے یہ مشکل بھی نہیں ہے کمپلیٹ فیملی مین ہے عامد بھائی صدیر آگے کہتے ہیں کہ عامد بھائی کو کھانی پینے کا بہت شوق ہے انہوں نے مارسا گاؤں کی چیوڑا پوری اور احمد آباد کی پاو بھاجی بہت پسند ہے وہ پاریوارک وقتی ہیں عامد بھائی کا جیون بہت ویست ہے اس کے بعد بھی وہ پاریوارک کر کر مومینیا میتروب سے شامل ہوتے ہیں ہمارے مارسا گاؤں کے لئے بڑے گرب کی بات ہے کہ انہوں نے دو دن کا سمیہ گاؤں کے لئے نکالا اور ماتا کے پرانے مندر کا جیونو دار کروایا شاہ کے ایک اور پرانے دوش یوگیس کمار مفتلال جوشی نے بتایا ہے کہ ان کا بھی بچپن عامد بھائی کے ساتھ ہی بیتاہی یوگیس بتاتے ہیں کہ پلے سکول کے بعد ساتھ ہی سکول گئے عامد بھائی بچپن سے ہی بہت زیادہ جیون جیتے آئے ہیں اور شان سو بھاؤں کے رہتے ہیں سکول میں بھی ان کا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا ہم دوستوں کے ویواد پر وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اس سے ہی ان کے شان سو بھاؤں کو سمجھا جا سکتا ہے ہم ساتھ میں لکھوٹی گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے عامد بھائی جب بھی مانسا گاؤں آتے تھے تو سب سے پہلے بہوچر ماتا کی درشن کرنے پہنچتے گاؤں میں آج کئی لوگ بزرگ ہو چکے ہیں لیکن عامد بھائی ان سے بھی ملنا نہیں بھولتے عامد شاہ کے ماما مکند بھائی موہن لال شاہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں قریب 20 سالوں سے گووردھن ناتجی کی پشٹ مارگی حویلی ہے عامد جب بھی گاؤں آتے ہیں تو وہاں کے درشن کرنے ضرور جاتے ہیں میں اکثر یہی رہتا ہوں اور آج بھی عامد یہاں آتے ہیں تو میرے پیر چھونے کے بعد سیڑیوں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ان کا ویکتت ہمیشہ سے ہی سرل رہا ہے جو آج تک نہیں بدلا وہ بھلے ہی اتنے اونچے پت پر ہیں لیکن آج تک انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی گاؤں کے لوگوں میں بھی ویسے ہی ملتے ہیں جیسے بچپن میں ملہ کرتے تھے مانسا میں بہوچر ماتا مندر کے سامنے ہی عامد بھائی کا پشتہنی گھر ہے اور اسی گھر میں ان کا بچپن بیتا ہے اس لئے وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں دیش و دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں